شہر کی فضاء علودہ ہے اور ائر کوالٹی انڈیکس کی شرائق سو ترانمی ریکارڈ کی گئی ہے ہوا چلنے سے درجہ حرارت میں کمی اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ائر کوالٹی انڈیکس کی شرائق سو ترانمی ریکارڈ کی گئی ہے مزید جانیں گے مائدہ وحید سے مائدہ آگاہ کیجئے گا شہر کے موسم کی اگر بات کریں تو موسم کی صورتحال کچھ آج اس طرح سے ہے کہ دھوپ نکلی بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کیونکہ اب جو ہے وہ نیویمبر کا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو جو سردی میں جس طرح کی شدت فیل کی جاتی تھی اس طرح کا موسم ابھی تک نہیں آیا مکمل طور پر سردیاں جو نہیں آئیں لیکن صبح کے اوقات میں جو ہے وہ فوق بھی دیکھی جاری ہے لیکن موسم صبح کے اوقات میں تھنڈا بھی نظر آ رہا ہے دوپہر کے اوقات میں جو ہے تھوڑی دھوپ جو ہے وہ تیز ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی ہلکے گرمی کی شدت بھی محسوس کی جاری ہے آج جو ہے وہ دھن بھی دیکھنے میں نظر آئی صبح کے اوقات میں اور سموک کی اگر بات کریں تو کیونکہ موسم کچھ ایسا چل رہا ہے کہ بارشوں کا آغاز بھی نہیں ہوا تو موسم میں جو ہے ائر کوالٹی انڈیکس فضاء میں بہت زیادہ ریکارڈ کی جاری ہے اس میں کمی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم جو درجہ حرارت آج ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس کے ساتھ ہوا میں نمی کی تناسب کی اگر بات کریں تو ستر فیصد وہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ دس کلومیٹر فک گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں بھی چل رہی ہیں ائر کوارٹی انڈیکس میں تحال جو ہے وہ کمی نظر نہیں آئی ہے آج جو شہر کا ائر کوارٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ون نائنٹی ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے ائر کوارٹی انڈیکس جو ہے شہریوں کے لیے بہت زیادہ ہترنا کہ بار بار یہی ان کو تاقید کی جاتی ہے کہ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے چہروں کو جو ہے وہ دھام کے نکلے کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی تو یہ فضائی علودگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دے اس سے سانس کی بیماری پھپڑوں کی بیماریاں جو ہے وہ پھیلتی بھی نظر آ رہی ہیں حاصل طور پر چھوٹے بچے جب سکول جاتے ہیں تو ان کو بھی ماسک کے ذریعے جو ہے وہ گھر سے جب نکالتے ہیں تو ان کو ماسک کے ذریعے ان کے چیرے کور کر کے بھیجیں تاکہ ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں جو فضائی علودگی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے دھوان بھی ہے اور گردوں گبار بھی فضاء میں پائی جا رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا بچا جا سکے ٹھیک ہے مائدہ وحید آپ کا بہت شکیہ